اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلی آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں ایک لیڈی ڈاکٹر اپنی ایک کہانی ایک آپ بیتی سناتے ہوئے کہتی ہے کہ اس دن میں ہمیشہ کی طرح ڈیوٹی پر تھی ایک اچانک خودکشی سوسائیڈ کا ایک امرجنسی کیس آ گیا اور خودکشی اور سوسائیڈ کرنے والی لڑکی کا نام سمرین تھا میں نے اپنی آٹھ سالہ کریئر میں اور اتنی ساری گزریوی زندگی میں میں نے پہلی بار اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی دیکھی تھی پیشنٹ بہوشی کی حالت میں تھی اس کو اٹھا کر ہسپیٹل پہنچانے والے اس کے ماباب تھے اور ماباب بھی ماشاءاللہ ایک بہترین پسنالٹی کے مالک تھے مگر اس وقت تو ان کی بیٹی کے اس عمل نے اس کام نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے ماباب کی بے وسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا لڑکی کو آپریشن تھٹر میں لے جایا گیا اور آپریشن کے بعد یا جو بھی اس کا علاج تھا وہ کرنے کے بعد اسے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا اور اس کے ماباب کو بتا دیا گیا کہ سمرین کی حالت اب خطرے سے باہر ہے لڑکی کی خیریت معلوم ہوتے ہی لڑکی کے جو والد تھے وہ غریبوں میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گئے میں نے لڑکی کی ماں کو آفیس میں بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا کیا کہانی تھی کہ آپ کی بیٹی سمرین نے یوں خودکشی یعنی سوسائیڈ اٹیم کیا تھا تو اس کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ اس طرح تھی کہ میری بیٹی کا نام سمرین ہے اور سمرین نے انجینئرنگ کر رکھی ہے پڑھائی کے بعد ہر ماباپ کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ سمرین کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر یعنی سسرال چلے جائے اس لیے ایک مرتبہ ہم نے سمرین سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو اس نے بالکل ایک شریف بچی کی طرح یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں دے دیا کہ آپ جو مناسب سمجھے وہ کریں میں اس کے لیے تیار ہوں ہم نے اس کی رشتے کی بات چلانی شروع کی تو اس کے بعد ایک فیملی آئی سب سے پہلے ہم نے ان کی بہت ساری خدمت کی انہیں کھلایا پلایا اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو عورتیں آئی وی تھی وہ سمرین کے کمرے میں آئی کسی نے سمرین کو چل کر دکھانے کی فرمائش کی کسی نے بول کر دکھانے کی فرمائش کی کسی نے سمرین کے ہاتھوں چاہ پینی کی فرمائش کی سمرین نے سب کچھ کیا اس کے بعد ان کے بعد بینا کوئی ریزن بتائے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہماری بیٹی سمرین کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی تھی مگر ہم نے اسے تسلی دی حوصلہ دیا کہ بیٹا یہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے پھر کچھ دن کے بعد ایک فیملی آور آئی انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سمرین کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور تین دن کے بعد یہ کہتے ہوئے انہوں نے لڑکی کے رشتے سینی سمرین کے رشتے کو انکار کر دیا کہ آپ کی لڑکی سمرین کو مہمان نوازی نہیں آتی کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر ہی چائے رکھتی واہ کیا خوب ریزن تھا سمرین کی ماں نے اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس انکار پر اور اس ریجیکشن پر سمرین کے ساتھ ساتھ ہم بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے مگر اللہ کی رضا سمجھ کر ہم صبر کرتے رہے پھر ایک نئی فیملی آئی اس فیملی کے عورتوں کو بیٹھتے ہی سمرین نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے اور بیٹھے بیٹھے ہی ان کے ہاتھ دلوائے اور انہیں چائے پیش کی اور ان کی خوب خاطر توازوں کی تو اس فیملی نے ایک ہفتے کے بعد یہ کہتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے ورنہ کوئی میزبان یعنی پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہا کرتا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں سو سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے مگر ہر ایک نے کوئی نہ کوئی عیب نکالا اور چلے گئے کل کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک فیملی آئی اس نے لڑکی کو ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا ہم خوش ہو گئے مگر یہ کہتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا کہ سمرین کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے اور پھر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہے تو ہمارا ایک اٹھالیس سال کا بیٹا ہے جس کے اپنی دکان بھی ہے اگر آپ چاہے تو ہم سمرین کا رشتہ اس کے لیے مانگتے ہیں اتنا کہتے ہوئے سمرین کی ماں سسکیا لے کر رونے لگ گئی بلکل بچوں کی طرح اور مجھ سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی تو ماں ہے نا سوچے ماں جتنی بھی مجبور ہو پر غیروں کے سامنے یہ کیسے کہہ سکتی ہے اور میری بیٹی سمرین کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتے رہی کہ ماں لوگوں کے میعار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ماں میں بھوڑی ہو گئی پھر نہ جانے سمرین نے کب دنیا کو الویدہ کہنے کا فیصلہ کر لیا اور ایسی حرکت کر دی کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی میرے والدین کے دہلیس پر بھوڑا کر دے گا لیڈی ڈاکٹر کہتی کہ سمرین کی ماں اور ہمارے درمیان باتچی چلی رہی تھی کہ اچانک خبر آئی کہ سمرین ہوش میں آ گئی ہے سمرین کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی اور سمرین کا سر اپنے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا کر خوب بلک بلک کر روئی میں اور سمرین کے والد دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے سمرین نے ماں کو چھوڑ کر باپ کو گلے لگا کر اور سسکتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ بابا بیٹیا بوجھ ہوتی ہے نا آپ نے مجھے کیوں بچایا بابا مجھے مرنی دیا ہوتا میرا منہو سایا اس گھر سے نکلنی دیا ہوتا جب تک میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی جب تک میں مر نہیں جاؤں گی تب تک گڑیا کی بھی شادی نہیں ہوگی وہ بھی ایسی ہی میری طرح دہلیس پر ماباپ کی دہلیس پر پڑے پڑے گوڑی ہو جائے گی سمرین کا باپ چپ چاپ آسو بہا رہا تھا جب میں نے حالات کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے سمرین سے کہا کہ بیٹا تم آرام کرو میں نے اسے انجیشن دیا اور سمرین کے ماباپ کو اپنے آفس میں لے کر آئی میں نے سمرین اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے رشتہ مانگ لیا اتنا سننا تھا کہ سمرین کے والدین اس کے ماباپ کے آنکھیں اچانک دھڑا دھڑ برسنے لگی وہ رونے لگے لیکن اس بار ان کے یہ آسو خوشی کے تھے میں بتاؤں کہ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہے جب میں نے انہیں یہ فیصلہ فون کر کے سنایا تو انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا کہا کہ دیدی آپ نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ بہتر ہی ہوگا آخیر میں وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ شادی ایک عورت سے کر رہے ہیں ایک انسان سے کر رہے ہیں کوئی ہور پری سے نہیں خدا کے لیے کسی کی بیٹی کو ریجک کرنے سے پہلے انکار کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں میں ڈاکٹر ہونی کی حیثیت سے کہتی ہوں کہ اگر عیب کے بینا ریجک کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجکٹ ہو سکتے ہیں مجھ سے دنیا کے کسی بھی فورم پر کسی بھی اسٹیج پر کوئی بھی بندہ مجھ سے بحث کر لے تو میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں میں ہاتھ جوڑ کر خدا رسول کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کی بیٹی کو کسی کی جگر کے ٹکڑے کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر اس کی برائیہ نکال کر ریجکٹ مت کرو انکار مت کرو اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالو اللہ آپ کے عیبوں پر اور برائیوں پر پردہ ڈالے گا آپ جانتے ہیں آپ کے نکالے گئے عیب اور انکار اور ریجکشن لڑکیوں کو قبروں میں ڈھکیل دیتے ہیں بڑھابے کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں گناہوں کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی سے ہم کو اتنا تو سبق مل گیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کی بیٹی دیکھنے کیلئے جائے تو اس سے خامخا کی فرمائشیں نہ کریں ہم کوئی پروڈکٹ یا کوئی سامان نہیں خرید رہے ہیں جو اس کو اوپر نیچے آگے پیچھے دائے بائے چلا کر بٹا کر اٹھا کر ہم دیکھیں وہ کوئی سامان نہیں ہے وہ ایک جاندار ہے کسی کی بیٹی ہے اس کے بھی سینے میں دل ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے وہ پسند نہیں آتی ہے یا آپ کو رشتہ نہیں کرنا ہے تو بجائے کسی کی بیٹی کا عیب نکالنے کے اس کی برائیہ نکال کر رشتے سے انکار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی مجبوری بتا کر اپنا کوئی عیب بتا کر اپنی کوئی برائی بتا کر آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو ان کو تکلیف نہ ہو ان کو حوصلہ ملے اور وہ بیٹیا اس طرح کی خودکشی اور سوسائیڈ اٹیم نہ کریں یا پھر وہ بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو مایوس نہ کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ